نون مسلم جو کبھی آپ پہ احسان کیا ہو کلاسمنٹ ہے آپ پہ احسان کیا ہے نون مسلم پڑوسی ہے آپ پہ احسان کیا ہے آپ کے محلے کا ایک نون مسلم ہے کبھی اس نے آپ پہ بڑا ساتھ دیا اسلام کیا کہتا ہے مالو احسان کو ہمیشہ یاد رکھو احسان جب کوئی انسان کرتا ہے اس کا دین اور عقیدہ مت دیکھو مسلمان کر رہا ہے کہ غیر مسلم کر رہا ہے اسلام یہ تعلیم دیتا ہے احسان احسان ہوتا ہے چاہے وہ مسلمان کا ہو یا نون مسلم کا ہو ہمیشہ احسان کرنے والے کے احسانات کو یاد رکھو ایک تو اس کا شکر ادا کرو اور دوسرے اس کے احسان کا بدلہ چکانے کی کوشش کرو کیا ہے سیرت کے سیرت کیسے کیا پیغام دیتی ہے آپ جانتے ہیں سیرت آپ پڑے ہوگے مکہ میں مسلمانوں کا سماجی بیکارٹ ہوا تھا تین سال کے لیے سماجی بیکارٹ سوشل بیکارٹ کر دیا تھا مکہ والوں نے یہ تین سال مسلمانوں کے لئے بڑے آزمائش کے تھے یہ بیکارٹ کو کس نے ختم کیا اس بیکارٹ کو تین سال گزرنے کے بعد ختم کیا یا کافر نے مکہ ہی کے رہنے والے غیر مسلم نے غیر مسلم تھا پر انسانیت زندہ تھی اس کا ضمیر زندہ تھا اس کا نام تھا متعن بلادی اس نے مکہ والوں سے کہا اے میرے بھائیوں اے میرے ساتھیوں ٹھیک ہے محمد سے اور اس کے ساتھیوں سے ہمارا دینی مذہبی اور خقیدے پہ اختلاف ہو سکتا ہے پر وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں ہمارے رشتے دار ہیں ہم نے ان پہ ظلم کی حد کر دی تین سال سے بھوکے پیاسے رکھیں متعن بلادی اپنے ساتھ چار پانک دوستوں کو لے کے وہ کھڑا ہوا اس نے کہا میں اس بیکارٹ کا بیکارٹ کرتا ہوں خانہ کعوہ میں ایک تحریر لٹکائی گئی تھی اس تحریر کو نکالا متعن بلادی نے پھار کے پھیک دیا اور اس طرح یہ بیکارٹ ختم ہوا کس نے مدد کی اس بیکارٹ کو ختم کرنے میں مسلمانوں تھی ایک انسانیت نواز غیر مسلم متعن بلادی اچھا متعن بلادی کہ ایک دوسرا احسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیارے نبی جب تائف گئے تائف سے جب لوٹے مکہ والوں نے مکہ میں آپ کا داخلہ منع کر دیا کہا کہ آپ تائف گئے تھے آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے پرمیشن نہیں ہے اب وہ مکہ میں داخل ہو لی اس وقت بھی متعن بلادی آگے بڑھ کے غیر مسلم اور بھائیو ہندوستان میں بھی بہت سارے متعن بلادی ہیں انہیں ڈھوننے کی کوشش کرو انہیں تلاش کرنے کی کوشش کرو یہ میڈیا چینل پہ روش کمار جیسے لوگ میرے اور آپ کے مسائل پہ ہم اتنا نہیں بولتے جتنا وہ لوگ بولتے ہیں ایسے بہت سارے متعن بلادی اس ملک میں موجود ہیں ان کی قدر کرو ان کی قدر کرو ان کی احسان کو یاد رکھو اپنے سجدوں میں ان کے لیے دعائیں کرو کہ پروردگار اس بندے کو ہدایت دیتے تو متعن بن عدی کا یہ دوسرا بڑا احسان تھا جب مکہ والوں نے کہا کہ آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے متعن بن عدی نے آگے بڑھ کے کہا محمد میں آپ کو اپنی شخصی پناہ میں مکہ میں داخل ہونے کی اجازت دیتا داخل ہو جو اس دور میں قانون تھا کوئی سردار اگر کسی کو شخصی پناہ دے دے اس کا لحاظ پورے شہر وانوں کو کرنا پڑتا تھا متعن بن عدی نے آپ کو شخصی پناہ دی اور متعن بن عدی کی پناہ میں آپ مکہ میں داخل ہوئے یہ دو احسانات اس غیر مسلم سردار نے پیارے نبی کے کیے پیارے نبی نے ان احسانات کو یاد رکھا اب بدلہ چکانے کی کوشش بھی کی جب ہجرت ہو گئی پیارے نبی مدینہ چلے گئے جنگ بدر ہوئی بدر میں مسلمان فتحیاب ہوئے اور مسلمانوں کے ہاتھوں ستر کافر گرفتار ہوئے پہلی مرد میں ستر غیر مسلم قیدی بنے مسلمانوں کی قید میں آئے پہلی مرد میں اچھا اللہ کا کرنا یہ تھا اس دن تک متعن بن عدی کا انتخال ہو چکا تھا متعن بن عدی کی وفات ہو چکی تھی تو ستر کافر گباب کے ہاتھ میں قیدی بن کر آئے اس دن پیارے نبی نے متعن بن عدی کو یاد کیا اور یاد کر کے وہ جملہ فرمایا جیسے امام بخاری نے سعی بخاری میں روایت کیا کہ لو کان المتعن بن عدی حیا ثم مکلمنی فی هاولا انتنا لا تختم لہو آپ نے کہا اگر آج متعن بن عدی زندہ ہوتا اور وہ میری خدمت میں حاضر ہوگا ان ستر غیریوں کی سفارش میں ایک جملہ کہہ دیا ہوتا اس کے ایک جملے پر ان ستر غیریوں کو مللہ فللہ آزاد کر دیا ہوتا اللہ ہو اللہ ہل جزاہو الاحسان اللہ الاحسان احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا احسان احسان ہوتا ہے وہ چاہے یہودی کا ہو وہ چاہے کرسچن کا ہو وہ چاہے ہندو کا ہو وہ چاہے سکھ کا ہو کسی جین کا ہو کسی کا ہو احسان احسان ہوتا ہے محسن کو یاد رکھو اور اس کے احسانات کا بدلہ چکانے کی کوشش کرو یہ ہمارے دین اور ہمارے مذہب کی تعلیم تو پہلی بات حضرات کہ یہ جو تعلقات کی مختلف نوعیتوں کا ثبوت حدیثوں میں ملتا ہے پیارے نبی کی صیرت میں ملتا ہے ان کو سامنے رکھ کر ہم ہندوستان کی غیر مسلم بھی آیا سے اپنے تعلقات کو استعمال کریں دوسری بات اپنی زبان سے پہلے اپنے قول و عمل کے ذریعے سے اسلام کی دعوی اسلام کیا ہے دنیا ہماری زبان سے سننا نہیں چاہتی دنیا ہماری لائف میں دیکھنا چاہتی ہے کہ اسلام کیا ہے اسلام کیوں بدنام ہے جانتے ہیں آج اسلام اس لیے بدنام ہے کہ میں بورا ہوں میں جو اسلام کا نام لینے والا یہ عالم دین مثلا یہ خادم دین یہ ٹوپی والا یہ جبہ والا یہ داڑی والا داڑی رکھ کے چار سو بھی اس کے کام کرتا ہوں ٹوپی پھین کے چار سو بھی اس کے کام کرتا ہوں نماز میں پہلے سب میں رہتا ہوں مارکٹ میں سب سے بڑا فراد ہونا ہے معاف کیجئے معاف کیجئے یہ کیاریکٹر ہے سماج میں اسلام کیوں بدنام ہے میری وجہ سے بدنام ہے مسلمان بدعمل مسلمان بےعمل مسلمانوں کی وجہ سے بدنام اس لیے یہ بات یاد رکھنا لوگ اسلام کیا ہے کیا ہماری زبان سے سننا نہیں چاہتے وہ اسلام کو ہمارے کیاریکٹر سے سمجھنا چاہتے ہیں کیاریکٹر سے سمجھنا چاہتے ہیں جیسا کیاریکٹر ہم